یاد کرو اپنے آپ کو لگاؤ ہنکار بھول جاؤ سارے چلنجے اور صرف ایک ڈریم یاد رکھو اور وہ ڈریم جو تمہیں آگ پیدا کر دے جو تمہارے پیر جمی پر نہیں رہنے دے جو تمہیں ایک رومانچ پیدا کر دے تمہارے سری کے زونگ سے کھڑے گا ان کیا بیٹھ رہا چک تو کرو ہم سپنوں کے سوڈا دار ہیں دوست مشریج جب بیٹھنے آتا ہے نا کوئی آدمی تو مشریج والا کبھی یہ نہیں کہتا کہ گاری ایوریج کتنا دیتی ہے مشریج والا یہ نہیں کہتا ہے کہ اس گاری میں سروس کتنے روپے کی ہوتی ہے مشریج والا یہ نہیں کہتا ہے کہ اس گاری میں آپ کتنے ٹرن سامان رکھ سکتے ہو وہ صرف ایک ہی بات کہتا ہے کہ جب آپ مشریج میں بیٹھیں گے گوگل لگا کے آپ کی ویس آپ کی بگل میں ہوگی آپ ریڈ لائٹ پر کھڑے ہوں گے بگل میں ایک آدمی اور ریڈ لائٹ پر ہوگا اور جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تب آپ کے پیسے بسول ہو جائیں گے تھری پوائنٹر اسٹر کار کے جب آپ کسی کے گھر جائیں گے دروازہ کھول کے جب آپ پہلا پیر باہر رکھیں گے اور وہ آدمی آپ کو دیکھے گا کہ آپ مشریج دن سے آئے ہیں بس اس وقت آپ کے پیسے بسول ہو جائیں گے پچاس لاکھ کی کار کے لیکن جب مارتی بیچنے والا آتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہماری گاڑی ایوریج دیتی ہے بیس کا مارتی بیچنے والا کہتا ہے کہ ہماری گاڑی کی سرویس ہوتی ہے سب دو ہزار روپے میں ہماری گاڑی میں آپ فیملی کے ساتھ جا سکتے ہو کنسپ سمجھنا پڑے گا میں سبیرشپ کو ایک کنسپ سمجھانے کی بات کر رہا ہوں ہالے ڈیویٹسن بائک نہیں بھیجتی دے سیل ایکسپیریمز دے سیل ایڈموسفیر وہ کیا کرتے ہیں پتہ ایگیویسن لگاتے ہیں وہ گروپ تیار کرتے ہیں وہ لوگوں کو ایک کریچ پیدا کرتے ہیں کہ وہ اس بائک کو کھری دیں وہ محول بنا رہے ہیں تب وہ پچاس لاکھیں گاڑی بیشتے ہیں لیکن ہیرو ہنڈا والا کہتا ہے فیلیٹسن بائک پچاس ہزار روپے کی تو سمجھاتا ہے کہ کتنے روپے کا ایوری جت کتنے کا ایوری جائے گا یہ جو سالٹنگز ہیں ان میں کوئی کوالٹی نہیں ہے ان کے کون سے گھڑ بتایا جا سکتے ہیں کچھ نہیں لیکن ایک فلم کا اسٹار سمندر میں سے کھوٹتا ہے ہیچے جاتا ہے پھر یہاں سے ہوا جاتا ہے پھر کہتا ہے چل کو چھنڈا ہو جائے تم بھی جانتے ہیں یہ ناٹک کھوری ہے تم بھی جانتے ہیں کہ یہ سچا ہی نہیں ہے تم بھی جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ کر رہا ہے اور تم بھی جانتے ہیں کہ یہ واسطہ میں اس نے بھی نہیں کیا ہے اس کا کوئی ڈپلیکیٹر کر رہا ہے اس کے بعد بھی تم جاتے ہو دکان پہ اور ایک بوٹل لیتے ہو کولا کی اور موں میں لگا کے پیتے ہو اندر سے سوچتے ہو چل آپ کچھ توفانی کرتے ہیں آپ کے گھر میں کون سے پروسی ہو جا رہے ہیں اور جب آپ کسی اپنیوں کو بیٹنس پلان دکھانے جا رہے تو آپ کا فوکس کیا ہے آپ کا فوکس پروڈکس ہے یہ آپ کا فوکس اس کے ڈریم ہے اور وہ بیٹنس کی وجہ سے پورے ہونے والے ہیں لکھو اپنے سپنے اور آپ کے سپنے ایسے ہونے چوئیے آپ کے سپنے ایسے ہونے چوئیے جو آپ میں ایک رومانچ پیدا کر دیں رومانچ ہم اس جماعت سے نہیں آتے ہیں جہاں ہم اس جماعت سے نہیں آتے ہیں ہم اس جماعت سے آتے ہیں جہاں آپ کی اپلائن بتاتی ہیں میں نے یہ کیا یہ چیک آ رہا ہے تم بھی کرنا سرو کر دو تمہاری بھی انکم سرو ہو جائے گی پرپچ کیا ہے ہمارا پرپچ یہ ہے کہ آپ کس بیٹنس میں ہیں آپ ڈریم کے بیٹنس میں ہیں آپ کا فوکس کیا ہے سوچو تو صحیح کیسا رومانچ ہوگا آپ کا سپنہ اگر آپ کو یاد آ جائے تو کیا ایکسائیٹمنٹ ہوگی آپ کی گھجب ہیں لوگ ایک بچی سے میں نے پوچھا تمہارا ڈریم کیا ہے جوب چھوڑنا صحیح گھٹنا ہے میں نے کہا اچھا ویری نائس جوب چھوڑنا تمہارا ڈریم ہے جوڑ چلو فیملی رینین میں وہ بہت سنا بہت چھٹی نہیں دے رہا میں نے کہا واہ بیٹا واہ proud of you تیرا ڈریم ہے جوب چھوڑنا اور تیری کمیٹمنٹ ہے جوب کی طرف look at that تیرا ڈریم ہے جوب چھوڑنا اور کمیٹمنٹ ہے جوب کی طرف کیسے ہوگا کیسے ہوگا اگر جوب چھوڑنا تیرا ڈریم ہے تو تیری کمیٹمنٹ تو بجنس کے لیے ہونی چاہیے ایسے لوگ سن لینا mark my word لکھ لو ایسے لوگ پوری جندگی فرسٹیشن میں جیتے ہیں پوری جندگی فرسٹیشن میں اور جب ان کے بچے پیدا ہوں گے تو اپنے سپنے ان بچوں کے معافت پورے کرنا چاہتے ہیں اور وہ بچے پھر سنتے نہیں ہیں اپنے باپ کی کیونکہ وہ جانتے ہیں اور کبھی کبھی موپے کہہ دیتے ہیں کہ تم نے کیا کہ اپنی جندگی میں جو مجھ سے ایکسپیکٹر سن کرتے ہو میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کا بچہ آپ سے کہے کہ آپ زندگی میں کیا کر پائے اس کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا کچھ کرنا پڑے گا آپ کو check yourself آپ چیک کروکنے آپ کو کہ آپ کسی سے ڈرائب ہو رہے ہیں بیم سے ڈرائب ہوتے ہیں یا سیلفسنس سے اور فیر سے جو لوگ فیر سے اور سیلفسنس سے ڈرائب ہوتے ہیں اور جو لوگ ڈریم سے ڈرائب ہوتے ہیں وہ ایکسپیکٹر بن جاتے ہیں سیرنی نے ایک بچے کو جنم دیا اور سیرنی چلی گئی چھوڑکے اور وہ سیرنی چلی گئی اور وہ بچہ آ گیا گھٹریہ کے ہاتھ میں اور گھٹریہ جو وہاں پہ بھیریں چڑھا رہا تھا وہ بھیروں کے ساتھ ساتھ سیر کے بچے سواری بھی کرنے لگا سیر کا بچہ تھا لیکن کیا کرے سنگت کن لوگوں کی تھی بھیروں کی تو جیسے بھیریں میمی آتی تھیں ایسے یہ بھی میمی آنے لگا اور سیر کے بچے کے ساتھ گھٹریہ کے بچے کھلنے لگے ہو گئے سال دو سال تین سال ہو گئے سب ساری ساری بھیریں پانی پینے کے لیے ندی کے کنارے پہ گئیں اور پانی پی رہی تھی تو سامنے پہاڑی تھی اور اس پہاڑی پہ وہ سیرنی آ گئی جس کا بچہ تھا وہ سیرنی نے اپنے بچے کو دیکھا اور جیسے اپنے بچے کو دیکھا تو جور سے دھار لگائی تو جتنی وہ بھیریں تھی نا بے سب بھاگ گئی لیکن وہ سیر کا بچہ کھڑا رہا اس سے دھار لگائی تو اس نے اس کو اوپر دیکھا پھر اپنی سکل پانی میں دیکھی پھر اس کو دیکھا پھر اپنی سکل دیکھی لگتا کہیں ریزمبل کر رہا ہے لگتا کہیں اس کی سکل میرے جیسی لگ رہی ہے اور پھر تیچھے مل کے دیکھا جو بھیریں بھاگ کے دور کھڑی ہو گئی تھی ان کی سکل دیکھی پھر اپنی سکل دیکھی تو لگا یا میری سکل اس سے تو نہیں ملتی جن کے ساتھ میں رہ رہا تھا میری سکل تو اس سے ملتی ہے اور پھر اس نے پوری طاقت لگائی پھر اس نے پوری طاقت لگائی اور جور سے دھار لگائی پھر اس شیرنی کے بچے نے شیرنی شیرنی نے دھار لگائی اس کو لگا کہ یار ہو نہ ہو لوگ اسے راجہ کہتے ہو میں تو اس کا بچہ ہوں اس جنہی طاقت لگائی اور چھلان مار کے پہاڑی پہ پہنچ گیا اور پوری جند کی بھر کے لیے جو گنامی کی جنجیرن سے مکت ہو کے آجاد ہو گیا اور لوگ کہنے لگے جنگل کا راجہ تو یہ ہے سیر کو جنگل کا راجہ کس نے بنایا خود میں اس گریب شیرن کو بھی پتا نہیں ہے کہ میں جنگل کا راجہ ہوں اسے کیا پتا کہ میں جنگل کا راجہ ہوں اور یہ جو جور سے دھارا دنیا نے کہہ دیا یہ راجہ ہے آج تک کم بقت کوئی دوسرا جانور ہمت نہیں کر پایا سیر سے جانہ دھار نہیں کی اگر وہ جہار لے گا تو لوگ کہنے یہ ہیر آ جائے تم دھار چکتے ہو دنیا تمہارا اندجار کر رہی ہے اپنی دیکھو سکل ان لوگوں میں جو سکسپل ہیں اپنی سکل دیکھو ان لوگوں میں جن کے پاس ایک لاکھ دو لاکھ تین لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ کا چیک آ رہا ہے آپ کی ذکر کن سے ملتی ہے یاد کرو اپنے آپ کو لگاؤ ہنکار بھول جاؤ سارے چیلنجے اور صرف ایک ڈریم یاد رکھو اور وہ ڈریم جو تم میں آت پیدا کر دے جو تمہارے پیر جمی پر نہیں رہنے دے جو تم میں ایک رومانچ پیدا کر دے تمہارے سری کے زونگتے کھڑے کر دے ہو سکتا ہے تینکیو میری مچ بیک ٹو ہوسٹ تینکیو میری مچ بیک ٹو ہوسٹ